پچھلے کافی دنوں سے میں کوئی ویڈیو ریکارڈ نہیں تھا کر رہا بہت سارے بھائی رابطہ بھی کر رہے تھے کہ کوئی اپ ڈیٹ بتائیں ویزا کے ریکارڈنگ کیا صورتحال ہے آج میں آپ کو بتاتا چلوں سب سے پہلے میں آپ سے مذہبت خواہوں کہ میں کچھ بیزی تھا جس کی وجہ سے کوئی ویڈیو ریکارڈ نہیں تھا کرتا تو بہت سارے بندے جو ہیں پیار محبت دکھاتے ہیں ان کا تہہ دل سے شکریہ تو اپ ڈیٹ سیم سیم ہیں ابھی تک بھی جو ہے نا ویزاز کچھ کچھ نارمل ہوئے ہیں اور کچھ کچھ نارمل جو ہے نا وہ دیکھنے میں بھی آئے ہیں بہت سارے بانیوں کے ویزاز لگے بھی ہیں کمنٹ سیکشن سے بھی پتا چلتا ہے اور ان باکس میں بھی بہت سارے بندے رابطہ کرتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ بات کر لیتے ہیں ویزر ویزا کے حوالہ سے بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور ورک ویزا کے حوالہ سے بھی میں آپ کو بتاؤں گا سکلڈ اور انسکلڈ ویزا کے ریگارڈنگ بھی میں آپ کو بتاؤں گا دیکھیں اس ٹائم جو صورتحال ہے ویزرڈ ویزا پر سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں ورک ویزا کے بارے میں بھی اور انسکلڈ ویزا کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاتا ہوں آگے چل کر ویڈیو کو بغیر سکپ کیے ہوئے اینڈ تک لاتمی دیکھ لیجئے گا شارٹ سی ویڈیو ہے لمبی نہیں ہوگی دیکھیں ویزرڈ ویزا پر جو ہے نا اس وقت تقریباً اگر دس ویزے ڈالے جا رہے ہیں نارمل ویزاز بھی نکل رہے ہیں صحیح ہے دس میں سے یقین ہے سات چھ سات ویزے تو نکل رہے ہیں باقی ریجیکشن کی وجہ جو ہے نا وہ میں آپ کو بتا دیا ہے کہ اگر آپ یہ ساری چیزیں ریڈی نہیں کریں گے تو ریجیکشن کے چانسز بڑھ سکتے ہیں ریجیکشن میں ایک بہت بڑی ریجن نیشنالیٹی ہے یعنی کہ پاکستانی ویزا کے اگر دیکھا جائے تو ریجیکشن زیادہ ہے دوسرے نیشنالیٹی کی نسبت تو ویزرڈ ویزا نارمل بھی جو ہے نا وہ لگ رہا ہے ریجیکشن بھی ہے اسی طرح ڈان بیس ویزا کی جانب بہت زیادہ لوگ جا رہے ہیں ڈان بیس ویزا کے بارے میں بھی میں تفصیلیں آپ کو بتا چکا ہوں اس کی ساری ریالیٹی حقیقت آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ ایک بیکڈور سین ہے اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یو ایمیگریشن کے اندر یا ہیومین ریسورس کے اندر اس کا کوئی концепٹ نہیں ہے اسی طرح بہت سارے بھائی جو ہے نا وہ رابطہ یہ کر رہے ہیں کہ انسکلڈ ویزا کے بارے میں بتائیں انسکلڈ ویزا جو ہے نا اس صورت میں لگ سکتا ہے کہ اگر کمپنی کے پاس پرسنلی کوٹا ہے یا وہ کمپنی مکس نیشنالیٹی کے لوگوں کو رکھ رہی ہے تو انسکلڈ ویزا بھی اگر بڑی کمپنی ہے پچھلے پندرہ بیس سال سے بڑی کمپنی ہے LLC ہے یا FZCO ہے LLC کا مطلب ہے مین لینڈ کے اندر جو کمپنی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا مین لینڈ کی کمپنی کو LLC کہتے ہیں یا FZCO کا مطلب ہے کہ فریزون کمپنی فریزون کمپنی کا بھی آپ کا ویزا جو ہے نا لگ سکتا فریزون کے حوالہ سے بھی کافی بھی لوگز آپ کو بنا کر دیئے ہیں آپ جاگر وہ دیکھ سکتے ہیں اس کی definition فریزون کیا ہوتا ہے اگرچہ فریزون کا جو ہے نا کوئی labor department نہیں ہوتا direct یہ اس کا جو ہے نا ایک department ہوتا ہے وہاں سے یہ ویزاز کا ان کا معاملہ ہوتا ہے تو فریزون کا ویزا آپ کا لگ سکتا ہے یا آپ unskilled worker ہیں تو جنابے والا یہ ساری کی ساری details میں نے آپ کو بتا دی ہے اسی طرح skilled worker میں اگر آپ inside ہیں یعنی کہ UAE کے اندر ہیں آپ کے پاس proper documents ہیں یہاں پر بہت سارے بائیوں کے documents ہونے پر بھی ویزے reject ہوئے تو reject ہونے کی میں reason بتا دیتا ہوں quota نہ ہونا یا mix nationality کے لوگوں کا نہ ہونا تو یہ ساری کی ساری details آپ کو clear کر لیں inside اگر ہیں outside جو لوگ ہیں پاکستان میں ہیں یا کسی بھی country میں ہیں ان کے rejection کی ratio کافی زیادہ ہے reason اس کی یہ ہے کہ amnesty چل رہی ہے اب یہ اکتوبر کے اند تک تو اسی طرح چلے گا اس کے بعد ہو سکتا ہے اس میں کچھ جو ہے نا اس کو نارمل کیا جائے کچھ کچھ ویزے نارمل ہو سکتے ہیں لیکن سارے کے سارے نارمل ہو جائیں ایسا possible نہیں ہے جو صورتحال نظر آ رہی ہے تو یہ ساری کی ساری details چل رہی ہے inside ہیں تو inside آپ کوئی بھی کسی بھی case کی طرف آپ جا سکتے ہیں ازاد ویزا کی جانب جا سکتے ہیں skilled ویزا کی جانب جا سکتے ہیں یا unskilled ویزا کی جانب جا سکتے ہیں ایسی صورت کے اندرہ اگر company apply کرے company کو ضرورت ہے تو آپ کے سارے کے سارے ویزے لگ سکتے ہیں اگر inside ہیں outside سے کافی سارا مسئلہ چل رہا ہے وہ سارے بندو سے میری بات بھی ہوئی ہر کوئی پیسہ کمانے کے چکر میں ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ outside سے کافی سارے مسائل سننے کو مل رہے ہیں وہ سارے ویزے جو ہے نا inside ہونے کی وجہ سے outside ہونے کی وجہ سے یہ سارے مسائل کلیئر ہو رہے ہیں تو یہ سارے کسری detail ہے شارتی ویڈیو آئے شیئر رازمی کیجئے کہ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ناکس ویڈر کے ساتھ پھر ملیں گے تب تک لئے اللہ حافظ